پوچھا جا رہا کومنٹس کے اندر کے ویزٹ ویزا پہ اگر آپ ملیشیا آ جاتے ہو تو کام مل جاتا ہے یہ کام کی کیا سیچویشن ہے اس جو آپ کو دینے سے پہلے یہ سیچویشن یا صورتحال بتانے سے پہلے ملیشیا کی اس وقت ویزٹر کے لیے جو ویزٹ ویزا پہ آئے ہیں ان کے کام کے حوالے سے میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ جو لوگ آپ کو بھلا رہے ہیں ملیشیا کہ آپ ویزٹ ویزا پہ آئے ہیں آپ کو ہم یہاں پہ کام لگوا دیں گے وہاں پہ کام لگوا دیں گے ہم اتنا کمارے ہیں اتنا کمارے ہیں پہلے انہی سے کنٹیٹ کیجئے گا پہلے آتے ہی ان سے کہیے گا یہاں اگر آپ موجودہ ملیشیہ کے اندر انہی سے کنٹیٹ کریں ان سے کہیں بھائی ہم آگے ہیں ہمیں کام لگوا دو اور اب سیچویشن میں بتاتا ہوں جو ریڈیسٹرڈ کمپنیز ہیں کنسیکشن کے کمپنی ہیں مینفیکچنگ کے کمپنی ہیں جو کمپنیز ورکرز کی سیلڈیاں پہ کرتی ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیتی ہیں جو اس کے اندر ہیڑا پھر ہی نہیں ہینکی پھینکی نہیں کرتی دوسری بات یہ ہے کہ جو کمپنیز یا دکانے جن جو آپ کو کام دینا چاہ رہی ہیں مگر آپ کے پاس ان سے ریلیٹیڈ پرمیٹ یا ورک ویزا نہیں ہے مسابقی طور پر کنسیکشن کی کمپنی ہے آپ کنسیکشن کی کمپنی ہے تو آپ کے پاس کنسیکشن سے ریلیٹیڈ نہ ہی ویزا ہے نہ سی ای ڈی بھی کارڈ ہے نہ اس ریلیٹیڈ ڈا ضائعات ہیں کہ اگر آپ ان ساری باتوں کو اگر آپ چھوڑ دو ان ساری باتوں کے ایک طرف چھوڑ دو آپ چھوڑا سا کام کرو کہ فیس بک کے گروپوں کو دیکھو فیس بک کے اوپر بہت سارے گروپ بنے ہوئے آپ ان سے دیکھو کہ بہت سارے لوگ ہر روز یہ ہی کنیکشن کرتے ہیں یہ اپلائے کرتے ہیں بھائی ہمیں کام چاہیے ہم اتنے بندے ہیں ہمیں کام چاہیے ہم یہاں پہ ہم ویزیٹر ہے کام کا ایشو بن رہا ہے جو ویزیٹر ہے اس کی مسئلہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ وہ چھپ چھپا کے کام کریں گے چھپ چھپا کے ایسی جگہ پہ کام کریں گے جہاں پہ عوام نہ ہو جہاں پہ یعنی کہ پبلک نہ ہو تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھپ چھپا کے جہاں پہ کام کرتے ہیں جو ان کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں یا جن بوس کے انڈر یہ کام کرتے ہیں وہ بوس ان کے سیلییاں لے کے بھاگ جاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ پولیس رپورٹ نہیں کر سکتے ایون کہ پاکستانی ہی پاکستانی کی سیلی لے کے بھ ہو جے تو وہ پاکستان کی ایمبیسی جا کے بھی کمپلین نہیں کر سکتا وہاں پہ بھی آپ جاؤ گے تو وہ آپ کی ایمبیسی کہے گی کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہے آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ جو آپ کام کر رہے تھے آپ تو ویزٹر ہیں آپ کی ایمبیسی چاہے آپ انڈیا سے بنگلہ دیس سے نپال سے پاکستان سے کسی بھی ایمبیسی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی وہ آپ کو پیسے لے کے نہیں دے گی اس بندے سے چاہے وہ آپ کی ہی کنٹری کا بندہ ہو ایک تو مسئلہ یہ وہ زیادہ پیش آ رہا ہے دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ویزٹر ہیں ان کے پاس ان کو جو سیلری دیتے ہیں سیلری پیکجز وہ تھوڑا دیتے ہیں اور دوسروں کو زیادہ دیتے ہیں سیلری پیکجز اور اگر ویزٹر کو بھی سیم سیلری پیکجز مل جاتا ہے اس کے اندر اس کی سیلری مر جانے کا بہت زیادہ حطرہ ہوتا ہے اور سب سے پہلے جو ویزٹر گلتی کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ملیشیا آتے ہی وہ ایک سی ایڈنٹ سے ہی راتہ کرتا ہے کہ یار میرے کام لگوا دو اب ایڈنٹ نے کیا کیا ہوتا ہے جہاں پہ اس نے کام لگوا آنا ہے وہاں پہ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے کہ پر گینٹے کے ساتھ آپ سے بندے کی ہمیں اپنے کمیشن دینی ہے کہ اس نے ایک گینٹہ کام کرنا ہے اس میں سے اتنے پیسے اس بندے کے اتنے پیسے ہمارے ہیں اس بندے کو سیلری ملے نہ ملے ایڈنٹ کو پرافٹ ضرور مل جانی ہے ایڈنٹ کو کمیشن ضرور مل جانی ہے اور بہت سار ایڈنٹ اس طرح کام کرتے ہیں جسے سپلائی دینا کہتے ہیں ملیشیا کے اندر ایک سسٹم میں سپلائی دینا یہ بھی سکیم چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہے تو حرام ہے یہ 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 سعودیہ کے ایک سعودیہ کے امام نے سعودیہ کے عالم نے یہ بھی خطبہ دیا ہے کہ یہ جو سپلائی جین ہوتی ہے یا سپلائی کسی کو آپ کام پہ لگوا دیتے ہو میں سپلائی اس کو ایکسپلین پہلے کر دیتا ہوتا کیا ہے سپلائی میں یہ ہوتا ہے کہ دس بیس پچاس سو بندے اس نے دیئے ہوتے ہیں بندوں کہتا ہے آپ کو کام چاہیے وہاں پہ کمپنی میں کام لگوا دیتے ہیں اب کمپنی سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اس میں سے کمیشن دے دیں یا آپ ہمیں ان کی سیلری دیں ہم ان کو خود سیلری دیں گے کمپنی آپ کو ہم مفتی سے پوچھا گیا سعودیہ ربی segue میں کہ یہ سپلائی سسٹم ہے تو یہ تو ہوتا ہے دونوں کی رضا شامل ہوتی ہے تو اس میں یہ گلتا ہے دو گلتا کیا یعنی کہ جو کام کرنے والا وہ بھی اس کے اندر اگری ہوتا ہے جو کام کروار ہے یعنی کہ ایڈنٹ ہوتا ہے جو وہ بھی اگری ہوتا ہے دونوں کمیشن کے لینے پہ اگری ہوتے ہیں تو وہ جو مفتی جواب دیا تھا کہ جو ہوتا ہے زنہ زنہ جو راضی ہوا ہوتا ہے نا زنا اس کے اندر بھی دونوں فریق راضی ہوتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہوتے ہیں وہ بھی زنا نجائز ہے یعنی کہ اس کا بھی گناہ ہے لہٰذا یہ حرام ہے وہ بھی حرام ہے اس لیے یہ جو کمائی کھاتے ہیں فیسپلائی والی یا کسی کو کام لگوا دینا بیٹھوں سے کمیشن کھانا یہ حرام ہوتی چاہے وہ دونوں اگری کیوں نہ ہو تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چلو وہ لوگ تو مجبور ہوتے ہیں جن کے پاس کام نہیں ہوتا اس کا تو اللہ ہی کرے گا باقی میں تو کوئی مفتی نہیں ہوں جو میرے پاس حلم ہے میں نے آپ کو بتا دیا تو یہاں پہ ایک حرام زدگی یہ بھی ہوتی ہے تو کام لوگوا دیتے ہیں بیٹھ میں سے پیسے کھا لیتے ہیں اور ہاں جو نینے آتے ہیں ان کے ساتھ ضرور اس طرح کی گیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار اس بندے کو کون سا زیادہ پتہ یہاں پہ یہ بندہ کار بھی کیا لے گا یہاں پہ تو آپ بھی گلت ہوتے ہو یعنی کہ ویزٹ پہ آپ کے کام کر رہے ہو اور وہ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ گلت ہے یہ بندہ ہمیں کچھ کار ہی نہیں سکتا مطلب کہ آپ مجبور ہو ویزٹر ہو آپ کچھ کار بھی نہیں سکتے اس کے پولیس کمپلین کر سکتے ہو کہیں بھی پوری ملیشیا میں کوئی پولیس کمپلین نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ویزٹر تھے آپ نے گلتی کی امیگریشن میں نہیں جا سکتے آپ نے گلتی کی پاکستانی انڈیا نے بنگلہ دیشن نپال کی امبیسی میں نہیں جا سکتے آپ کی ہی گلتی ہے آپ کے بغیر ڈاکومنٹس کے آپ کام کیوں کر رہے تھے یہ تینچہ چیزیں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ سیچویشن کام مل جاتا ہے تو یہ ہے کہ ریسٹرینٹس بغیرہ میں کام ملتا ہے وہ جب کام دیتے ہیں پہلے یہی بات کرتے ہیں جی کام ہے صفائی کرنے کہ اس رنگ کا کام کرنا یہ کرنا وہ کرنا برطن دونے جاڑو لگانا پہنچا لگانا کچھ بھی گئے یا باترون سواف کرنا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ تو اگر آپ اگری ہو تو آپ کر لو تو جو سیلری ہوتی ہے وہ بڑی تھوڑی ہوتی اور وہ پبلک ہوتی ہے پبلک ایریا پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے سب کے مومتھے لگنا ہوتا بندہ ڈرا بھی رہتا وہاں پہ کہ کچھ ہونا دے کچھ ہونا دے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کچھ ہوتا بھی ہے تو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کام کرو بڑے حیرہ یا سے بڑا چھپ چھپا کے یہ ہی ہو سکتا اور کوئی حل نہیں ہو سکتا یا اپنے آپ کو سیف کر کے جتنا ہو سکے کام مل جاتا ہے کام کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ بار بار پوچھو کام مل جاتا ہے یعنی کام مل جاتا ہے اور بڑے ہی لوگ ایسے ہی ہیں جو اچھی جگہ پہ بھی لگے ہوئے ہیں جو اچھی اچھی پوزیشنز پہ لگے ہوئے ہیں اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کما بھی رہے ہیں یہ ہے کہ جب تک اللہ پاک ان کا رزق لکھا ہوئے ان کو ملتا رہے گا تو جہاں پہ بھی آپ کام کریں خود کو محفوظ رکھ کے کام کریں کام مل جاتا ہے اپنا حیارہ کیے گا بہت سارا اور چینلز کا بھی حیارہ کیے گا اگر اس نے آپ نے ایک ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے گا اور چینلز کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا حیار کیے گا اسلام علیکم